اسلام علیکم ڈس ڈس ڈ میکا اور بیلو بنا خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل میں آج آپ کے ساتھ میں چمز جو کہ سٹی کلر میں لینے ہیں انہوں نے وہ شیئر کروں گی ساتھ کیرٹین آپ کو ساتھ شیئر کروں گی جی سب سے پہلے ہم نے انہوں نے چمز لینی ہے رونڈ ٹو رونڈ اس میں میں نے تمام ہی روپا کی طرف ٹھائے اور ایک پارٹیشن لیتے ہوئے رونڈ میں ایک کان سے سٹارٹ کرتے ہوئے نئے پیریس سے لیتے ہوئے دوسرے کان تک میں نے رونڈ ٹو رونڈ ان کا سیشن کیا اور اس میں سے ایک سٹیپ میں نے اوپر اٹھائیا اور ایک سٹیپ چمز باہر نکالا ایک چمز میں نے اوپر لے کر کی اور ایک سٹیپ چھوڑ کے ایک سٹیپ چھوڑ کر انہیں ایک ایک سٹیپ چھوڑ کے ایک سٹیپ دائیولا چاہیے اس طرح ہم ان کے سیشن کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اور بہت مناسب سا چمز لینا بہت چوڑا بہت بریگ نہیں مناسب میٹر جن کے چھوڑائی ہو یہ دیکھیں کہ یہ پورے رونڈو رونڈ ہمارے چمز نکل آئے ہیں اب یہ ایزی کلر کے ساتھ میں آج آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا دکھاؤں گی یہ ایزی کلر کا اوڈر ہے جو کیبر میں نے ہاف سکوپ لیا ہے اور اس کے ساتھ تھرٹی والیوم میں نے ایزی کلر کا لیا ہے اور سیم ریچو کے ساتھ میں ان کا کروں گی گھرڈون سیم ریچو کے ساتھ میں نے اس کو ڈالا اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے بلکل دانا نہ رہ اور اس کو اچھا سا کرنا ہے جب اس کو مکس کریں گے تو یہ کریمی ٹیکچر بن جائے گا اور اب اس کو ہم نے فائل کے ساتھ تمام ہیئر پر اپلائی کر دینا ہے اور جو ان کے باقی ہیئر تھے جن پر ان کی ڈائی تھی وہ انہوں نے بلکل بلیک کرنے تھے وہ ہم نے ٹو نمبر لیا ہے ایزی کلر کا اور دولپر لیا ٹوانٹی والیم بان ٹو وان کے رشے سے ایک ہیسہ ٹیوب دو ہیسے دولپر اور اس طرح ہم نے ان کے ٹو نمبر لگایا ہے اور کیونکہ اوپاس ان کے برجن ہیئر تھے نیچے سے ان کی بیس اور سٹیک تھی انہوں نے بیس سٹیک کو ختم کر کے برجن ہیئر کے ساتھ سیم انہوں نے ہیئر کرنے تھے تو میں نے نیچے سے ان کے جہاں پر ان کے ڈائی تھا سٹیک تھا وہاں پر ٹو نمبر ٹوانٹی والیم کے ساتھ میں نے اس کو اپلائی کیا اور اس کو لگاتے ہوئے اچھے طرح مساج کیا تاکہ تمام ہیئر پر اچھی طرح اپلائی ہو جائے اور اسی طرح سٹیک بے سٹیک پر مام ہیئر پر اپلائی کیا اور جب تک ہم نے نیچے فائل پر اپنا دی کلر لگایا ہوئے اور تب تک یہ ہمارا یہ دیکھیں کلر لگیا اور جہاں پر ان کا برجن ہیئر تھا وہاں پر تھوڑا سا یہ اور ڈاک چاری تھی فیش لوک تو وہاں پر میں نے ہلکا سا نیچے والے بالوں پر جو کلر لگا تھا اسی کو لے کے ہلکا سا بالوں میں مساج کر دیا تاکہ اس پر میں ایک شائن آجائے اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ آپ بھی کریں اگر آپ نیچر کلر میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ نیچر کلر ان کا ٹو نمبر تھا اب ہم اس کو واش کریں گے ان کی ہر کو سیمپل پانی سے واش کیا سٹیک جو ان کا کلر تھا واش کرنے کے بعد ہم فریسیا برینڈ کا کیرا فیل شیمپو ہم لیا ہم نے لیا اور اس کو اچھا سا ہم نے واش کرنا ہے اور اس کو لگا کے ہم نے تقریباً پانچ منٹ اس کا مساج کرنا ہے پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد اس کو ہم واش کریں گے اور پیچھے سے جو میں نے یہ چمس کے تھے ان کا بھی ٹائم ہو گئے تھا ہم نے ان کو بھی واش کر لیا پہلے ہم نے اس کو واش نہیں کیا اور اب تمام ہیر واش کر رہے ہیں اور یہ شیمپو جو ہے ہم دو دفعہ کریں گے کیونکہ ہم نے ہیر کے کیوٹیکل اوپن کرنے ہیں اور اس کو واش کیا اب ہم واش کرنے کے بعد ہیر کو ڈرائے کیا ڈرائے کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ان کا پیرافیل ٹویٹمنٹ کیراتین ٹویٹمنٹ نمبر ٹو اور یہ ہم تھوڑ سی پروڈیکٹ نکال لیں گے اور اس کو تھوڑے تھوڑے ہیر کو لے کے اچھا سا مساج کرتے ہو بھی اس کو پلائی کریں گے آپ نے اس طرح پلائی کرنا ہے کہ ان کی ہر میں اچھی سی شائن آجائے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو پلائی کرنا ہے بہت زیادہ پروڈیکٹ نہیں لگانی نہ بہت کم لگانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چمز کے کلر کتنا خوبصورت آئے اور اسی طرح آپ سٹیپ بے سٹیپ اس کو لگائیں گے کیرافیل جو ٹریٹمنٹ ہے کیراتین کا سٹیپ نمبر ٹو ہے وہ ہم اپلائی کر رہے ہیں آپ اگنا سے پروڈیکٹ ساری نکال کے نہ رکھیں جتنی ہمیں چاہیے تھوڑے تھوڑی پروڈیکٹ ڈال لیں اور اس کو لگاتی جائیں جیسے آپ کی ختم ہو جہاں اس کو دوبارہ اپلائی کریں اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ آپ تمام ہیر پر اپلائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے اتنا بریق سٹیپ لینا ہے کہ آپ کے نیچے سے ہتھیلی نظر آئے اس طرح آپ نے لینا ہے زیادہ گھنہ سٹیپ نہیں لینا کیونکہ اس طرح اس لیے اتنا کم لیتے ہیں تاکہ تمام ہیر پر پروڈیکٹ اپلائی ہو جائے اگر آپ زیادہ موٹے چنز لیں گے تو وہ اس پہ کوئی نہ کوئی ہیر رہ جاتا ہے جس کے اسی آپ کی کیرٹین اچھا حضر نہیں دیتی یہ ہم نے تمام ہیر پر لگانے کے بعد تقریباً 45 منٹس اس کو چھوڑا اور اس کے بعد اس کو ہم ڈرائی کیا کول ڈرائی کر رہے ہیں جب ان میں تقریباً 50% ہیر ڈرائی ہو گے تو ہم اس کو یہ اپنے پیڈل برش کے ساتھ اس کو کوئل ڈرائی کر رہے ہیں یہ ہم نے ہیر کو کوئل ڈرائی کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا result اب اس کوئل ڈرائی کرنے کے بعد اس کو ہم آئرن کریں گے اب اپنی ہیٹ اگر آپ کے ٹوٹیٹ ہیر ہے تو آپ اس کی ہیٹ 150 تک کریں اگر آپ کی ہیر زیادہ ڈیمیج نہیں ہے تو پھر آپ ٹو ٹھرٹی تک بھی کر سکتے ہیں آئرن کیا آئرن کرنے کے بعد ان کو آپ ان کا result دے سکتے ہیں کتنا خوبصورت ان کا result آرہا ہے اور ٹونٹی فور ہارس کے بعد آپ اس کو wash کریں گے اور ان کی فور ڈیک نمبر 3 جو ان کا conditioner ہے آپ اس سے اس کو wash کریں گے wash کرنے کے بعد آپ میری final look دیکھ سکتے ہیں کس قدر ان کی بالوں میں لچک ہے کس قدر خوبصورت ہے ان کی ڈائے والے ہیر بھی دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں بہت شکریہ ہے جزاکلا دی thank you so much please like share comments and my video and subscribe to my youtube channel thank you so much and we的 nice dan come on ڈیوات ڈیوات rada ڈیوات ڈیوات موسیقی